محنت کا فل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں سردیوں کا وضو، گرمی کے روزے، جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہمیشہ یاد رکھیں جتنی اچھی نماز، اتنی ہی اچھی زندگی، اتنی ہی اچھی آخرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تُو کرتا وہ ہے جو تُو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تُو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر ہوگا وہ جو تُو چاہتا ہے یا اللہ میرے دن سے ہر اس چیز کی محبت ختم کر دے جسے تُو پسند نہیں کرتا رات کے سناٹے میں رب کو پھکارو تو ایسا لگتا ہے کہ رب صرف میرا ہے دنیا کے سب ہی راستے گوگل دکھا سکتا ہے لیکن جنت کا راستہ قرآن اور حدیث میں ہی دیکھنا پڑے گا پریشان مت ہو اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے زیادہ بہتر لکھا ہے ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے مگر ہر کوئی خاص ہوتا ہے ہم جب خود کو نہیں بدل سکتے تو دوسروں کو کیسے بدل سکتے ہیں ہمیں صرف دوسروں کو قبول کرنا ہوتا ہے جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدرت رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤ تو میری مدد فرمانا کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہیں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آزماتا ہے اور دل کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا واقعی میرا بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے کیا واقعی میرے بندے کو میرا دین ہی چاہیے یاد رکھیں جنت کا راستہ قربانی مامتی ہے اور چھوڑی سب سے پہلے اپنی ہی خواہشوں پر چلانی پڑتی ہے ہمیں ٹوٹنا پڑتا ہے ٹوٹے بغیر کچھ نہیں ملتا نہ ہی اللہ اور نہ ہی اللہ کی محبت اور نہ ہی جنت بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کی لمحے ہوتے ہیں بڑی بڑی تبدیلیوں کو صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری جنزیروں سے آزاد کر دیتی ہے زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے اور کچھ چھین نیتا ہے کچھ دیتا ہے خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس سے ڈرو اس کے کہر سے ڈرو اس کی نرمی سے ڈرو اس کی چپ سے ڈرو اس کے بولنے سے ڈرو اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کی عذاب سے ڈرو اگر تم غموں میں اللہ کا ساتھ محسوس کر پا رہے ہو تو سنو یہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے تمہارے لیے دعاؤں سے فوراً موجزے نہیں ہوتے دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں موجزے ہونے ہوتے ہیں جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے سبر میں شکوا نہیں ہوتا بس خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے سبر کر لو میں سبر کرنے والوں کو ان کی گمان سے بڑھ کر عطا کرتا اپنے زندگی کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ بہتر بنائیں توبہ کریں نماز قائم کریں اخلاقی اخلاقیات پر عمل کریں اور قرآن کی تلاوت کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے یہی راستہ ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے اور اتنی خطائے معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھیں جتنا وہ مہربان ہے آمین